ایوٹ آباد میں کالو بانڈی میں غیر قانونی فاسفیڈ کی کان زمین بوس ہو گئی ہے کان زمین بوس ہونے سے دو مزدور ملبے تلے دب کر جاں بھاک ہو گئے ہیں ریسکو حکام نے آپریشن کرتے ہوئے ملبے تلے دبے مزدوروں کو نکال لیا ہے جاں بھاک مزدوروں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں راجہ رمیز سے رمیز بتائیے مزید جی دیکھیں جی یہ تھانا مانگر کی عدود کالو بانڈی کے مقام پر کان دب جانے سے دو مزدور کان میں پھنسنے کے بعد جاں بھاک ہو گئے ہیں ریسکو ڈبل بانڈ ڈبل ٹو نے دونوں لاشوں کو نکال لیا ہے اور ایوک ٹیچنگ اسپتال منتقل کی ہے پولیس کے مطابق کان میں غیر قانونی طور پر کام جاری تھا جاں بھاک ہونے بانوں میں رستم اور نیاز شامر تھے یا ماک افراد کے لوائکین کی طرف سے نازم میرواز جو کان کا مالک تھا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مرزم تار گفتار نہیں ہوا جس کی گفتاری کے لیے شاپوں کا سسلہ بھی جاری ہے جی راجہ راجہ رمیز آپ کا شکریہ